بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان اینٹرٹینمنٹ چینل کونیویں گے ویڈیو فل وارہ کیک مردم ہے اگر اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹ وکس میں اچھے کمنٹس لکھیں کمنٹس میں آپ اپنے سجسنس بھی دے سکتے ہیں انچاللہ تلاء آپ کی کمنٹس کے ضرور میں رپلائے دوں گا تو فرینز کاشید سلطان اینٹرٹینمنٹ چینل کھو بھی سبقرائب کریں فیملی اور فرینز سے زیادہ زیادہ ہمارے چینل کو شیئر کریں اور فیملی اور فرینڈ سے سبسکرائب کرنے کا بھی تینکیو تو دیکھیں فرینڈ کاشید سلطان انٹرٹیمنٹ چینل نیا دن نئی ویڈیو میں کونسی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آج ہے اب میرے خیال میں ہو گیا اید ہے آج چاند رات ہے اور صبح ہے اید الازہ ہمارے گھر میں بکرے آئے ہیں میں نے آپ سے بکرے بھی ویڈیو میں شیئر کیا ہے ابھی بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ تو اید الازہ کے حوالے سے کافی ساری جس طرح بکرے آئے ہیں ہم نے پانچ بکرے اس طرح لیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول کرے ہماری میں قربانی قبول کریں پانچ بکروں کی میرے والد صاحب ہمیشہ قربانی دیتے ہیں اس دفعہ پانچ بکرے اور دو حصہ دیائیں بیڑے میں حصہ ڈالیا ہے مسجد میں تو دیکھیں اس حوالے سے اید الازہ کے حوالے سے کافی سارے سامان آتا ہے بطلق کہ مسالے آتے ہیں مسالہ جات آتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی گروسی کا کافی سارا اسمان آتا ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے سبزی بھی شیئر کی تھی کہ لسن پیاز اور کس طرح سبزی بہت خوب ساری آتی ہے ویسے تو آج بھی ٹماٹر لائیں کیونکہ ٹماٹر جو ہے بہت زیادہ رہے ہیں شیئر ہو رہے تھے تو ایدال ازاد کے والے سے جو مسالہ جات ہیں وہ بھی ہم تیار کر کے رکھ لیتے ہیں در میں پیس کر رکھ لیتے ہیں کچھ مسالے خرید بھی لیتے ہیں بزار سے اور کچھ کو پیس کر رکھ لیتے ہیں تو یہ ساری یہ جو بھرنیاں ہیں یہ سسٹنگیں دھو کے رکھی ہیں یعنی کہ جار مسالوں کے جار تو میں آپ کو مسالے دکھاتا جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں یہ آل سپائسی کٹ ہے اور یہ نارمل میں کچھن میں یوز ہونے والی کٹ ہے یہ بھی اس کے ساتھ کی ہے پر یہ بالکل نیو ہے یہ اوپر والے کچھن کے لیے لیتی دکھاؤ تو اس میں بھی ہم کچھ مسالہ جات بھر لیں گے نا ٹھیک ہی بھر تو ساتھ ساتھ پیس دے جاتے ہیں گھر کے مسالے تازے تازے اور ساتھ ساتھ آپ سے شیر کر رہا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھر یہ والا ہمارا جو ہے گرینڈر ہے کیونکہ یہ والا گرینڈر جو ہے بیسٹ ہے پیسنے میں ہے نا یہ سفیہ زیرہ گرم مسالہ ہر چیز اچھی سے پیس دیتا ہے نا جی اس میں ڈالتے ہی جائیں گے اور پیس دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا تو یہ بھی ڈبی ہیں دکھاؤ یہ سرف میچ کی ڈبی ہے یہ جو ہے گرم مسالے بھی ڈبی ہے یہ سوکے دھنیا کی ڈبی ہے یہ کالی میچ کی ڈبی ہے ہلدی پاودر کی ڈبی ہے اور نمک کی ڈبی ہے یہ مسالہ جات ہے مسالہ جات پھاؤ بیٹھا مسالہ جات میں موٹی کٹی بھی میرچ اور اس کے علاوہ یہ بھی کسی بھی مرچ ہے اور یہ موٹی کٹی بھی مرچ چاولوں بغیرہ میں یا پھر کسی بھی کھانے میں اچھی زیادہ لگتی ہے تو یہ بھی ہم لیتے ہیں اور کسی پسائی بھی دیتے ہیں نا جی اور یہ نمک ہے دکھاؤ نمک یہ سبز الائچی ہے سبز الائچی بہت مہنگی ہے اتنی سی میرے کال میں پین چار سو روپے کی ہے نا اور یہ نمک کے پیکٹ ہے مسکللہ فارکیم سب سے پہلے ہم نمک ڈال لیتے لیے ٹھیک اس میں بھی ڈالیں گے اور ان آل سپائسز کے ٹس میں بھی ڈالتے ہیں نمک ہم آئیو ڈی آئیو ڈی آئیو ڈیوز کرتے ہیں ایتنا ڈالوں گا جس سے تبھی بند بھی ہو جائے چمچ رکھنے کے زیادہ جی یہ اس طرح سے یہ چمچ رکھی جاتی ہے اس میں اور یہ بند ہو جاتی ہے رسول اللہ فارم یہ دیکھیں یہ نمک ہم نے ڈال گیا اس میں اب باقی نمک ہم جو ہے یہ کٹ میں ڈال دیں گے یہ کٹ میں درمیان میں نمک ڈال دیں گے ٹھیک اور تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے اس میں دیکھیں سسٹر نے سائیڈ پہ ڈال ہے کیونکہ تھوڑا زیادہ ڈال جاتا ہے جی یہ باقی نمک بھی کئی نمک ہم جسٹ کر دیں گے یہ میٹھا سوڑا ہے میٹھا سوڑا دکھاؤ یہ جو ہے یہ بھی کام آتا ہے یہ تو نمک ہو گیا ٹھیک ہے سارا نمک ہے یہ ریڈ میرچ ہے دکھاؤ ریڈ میرچ کی یہ یہ اور یہ والی بھی ریڈ میرچ ہے اور یہ موٹی کٹی بھی میرچ ہے دھڑا میرچ جیسے کہتے ہیں چلی پلیکس جیسے انگلیس میں کہتے ہیں تو ہم یہ والی دھڑا میرچ بھی پاوڈر ہی ڈال لیں اب یہ دبیاں تو چھوٹی ہیں نا نورمل کچن میں رکھنے کے لیے یوز ہونے والی ہیں یہ جو باقی بچے گی یہ ہم بڑی برنیوں میں بھار کے رکھ لیتے ہیں سیو کر لیتے ہیں نا یہ دیکھتے بس اللہ مرچ لیتے ہیں پر آج کنام یہ والی مرچ لے رہے ہیں یہ بڑے مال سے لیے یہ اچھی مرچ لگتی ہے نا جی یہ دیکھیں دکھاؤ جس کے بغیر ہمارے پاکستانی کھانے ادھورے ہیں اب ہاں جو باقی بچی ہے کٹ میں ڈالیں گے اس کٹ میں پہلے پڑا ہوئے نمک پڑا ہے حلدی پڑی ہے یہ والا چکن گڑائی مسالہ پاودر پڑا ہے پیکٹ والا اور اس میں کالی مرچ پڑی ہے اور ادرگ کا پاودر جو ہم نے گھر میں پیسا تھا سوکھی ادرگ وہ پڑا ہوئے یہ بھی ہم نے ڈال لی ہے کٹ میں اور باقی مرچ کو ہم اس کٹ میں ڈالیں گے یہ ٹھیک ہوگیا ٹھیک بہت زیادہ گرمی ہے اسلامباد میں ویسے کل بارش بہت اچھی ہی تھی رات میں پھر بھی بہت گرمی نہیں اپنی گرمی ہے کی سوچیں ہی مدد جی بہت گرمی بہت گرمی ہے تو یہ میچ کے پیکٹ جب ضرورت ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہوگیا ہمارا اب ہم کیا کریں گے ایک ڈڑا ملچ اس میں ڈال ڈال جی ڈال دو نا اس میں ڈال دو نا ڈڑا ملچ تو میری سسٹر جو ڈڑا جو بناتی ہیں اس میں بھی یہ موٹی کٹی بھی ڈال لیتی ہیں چلی فلیکس چلی فلیکس یا ڈڑا ملچ چلی فلیکس چلی فلیکس یہ بہت گا پنکھا آپ نے لگایا ملچیں اڑی تو پھرے آنکھوں میں لگیں گے سمید چلی فلیکس ملچ پڑ ہو بھٹی بھٹی چلی فلیکس ان gute جی بھٹی مردی ہی بھری گی ہے مردی بھی تھوڑے شیل ڈال لیں گے دکھاؤ آپ دکھاؤ وہ چیز ہے چل دکھنا تو یہ دیکھیں یہ ہے انہم سپیر زیرہ جس کو آپ پیس کر بھی رکھیں گے اور سابت بھی رکھیں گے مارے کھانوں میں یہ پیساوہ بھی پی날ہ پیasaک ہوتا ہے اور سابت پیل ہوتا ہے جی سپیر زیرہ یہ موٹی گول لال میچ ہے سابت گول لال میچ ہے یہ تڑکے بغیرہ میں دال کے اس کو سابت ہی رہنے دیں سابت رکھیں گے یہ ہے سابت کالی میچ کیونکہ نا پیس کر کالی میچ رکھو یا بزار سے لاؤ اس کا بالکل زائقہ نہیں ہوتا تو میری سسٹر کیا کرتی ہے اس کو تازہ تازہ پیس کر جبکی یوز کر لیتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے اس کی تازگی جو ہے پرکرہ رہتی ہے یہ مکس کرم مسالہ یعنی کہ اس میں گرم مسالہ ثابت ہے اس میں سارا گرم مسالہ ثابت ہے کب کبھی اس طرح بھی یوز کر لیتے ویسے ہم آج کل گرم مسالہ باہر کا پساوہ نیشنل کا لیتے ہیں نا یہ سوکہ دنیا جس کے بغیر گوشت بغیرہ بننا نام مکن ہے سوکہ دنیا کا ایک اور پیکٹ ایک کھلا ہوئے تھوڑا سا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے یہ دارچینی کے دو پیکٹ ہیں دارچینی ثابت والی یہ بھی میری سسٹر جو ہے نا پیس کر رکھ لیتی ہے جتنی چاہیے ہوتی ہے اکنی پیس نہیں ہے تازی پیسنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ سسٹر بناتی ہے اس کا کعوہ بھی بناتی ہے اور ہالی میں بھی یوز ہوتی ہے یوز کرتی ہے یہ ہے پھر سے کالی میچ ثابت والی کالی میچ اور یہ ہے ہلدی پاورڈر کی ہے ہلدی پاورڈر ہم اپنی نئی سپائس کٹ میں بھی ڈالیں گے اور سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں نا سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں یہ ہم سوکہ دھنیا کو پیس لیتے ہیں نا جی ہم سوکہ دھنیا بھرگی میں دار کے رکھ لیتے ہیں یہ جو پھلاوا پیکٹ ہے اس کو اس میں ڈالتے ہیں ویسے گرینڈر ہمارے پاس اور ہی ہے تو والدہ صاحبہ کا بلکل نیا گرینڈر کو یہ کونی میں پڑھاوائی ہے پورا سیٹ پڑھاوائے پر اس پر یہ پتہ نہیں پاورڈر باہر آتا ہے نا بہت زیادہ تو یہ بھی بہت اچھا ہے موسیقی تو دیکھیں سوکہ دھنیا ڈال لیتے ہیں سوکہ دھنیا جو ہے نا گوشت میں ضرور ڈالتا ہے نا گوشت میں ڈالنے تو بہت مزا آتا ہے اس کا یہ ڈالے گا کلیجی میں جو توا کلیجی بنے گی یا پیر مسالہ کلیجی بنے گی اس میں ڈالے گا یا بنا کھوٹا گوشت بنے گا کھوٹا گوشت کہہ رہا ہوں تو اس میں ڈالے گا انشاءاللہ تالہ تو ساری ریسپیز میں یہ ضرور ڈالے گا میں یہ بٹن آن کروں جب ہاتھ نہیں ہاتھ 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 سوکا دھنیا پیس لیا ہے سوکا دھنیا دردرا سا پیس لیا ہے مطلب بہت زیادہ باریک ہو تو یہ پھر ایک کسان کا پھوک سا بن جاتا ہے تو سوکا دھنیا بھی پیس لیا ہے اب یہ ایک ڈبی میں میں سوکا دھنیا رکھوں گا ٹھیک ہے یہ ہمارا کچھن میں سوکا دھنیا ہے یہ دکھاؤ سوکا دھنیا ہے یہ خشبو آئی ہے یہ باریک والا تیسی سوکا دھنیا ہے یعنی کہ چھوٹا والا یہ باریک والا ہے تو اس کی دیکھیں خشبو کیسی پھیل ہی ہے یہ دکھاؤ یہ باریک سوکا دھنیا ہے میری جو والدہ صاحب ہے وہ اپسا اس کے بیٹ جو ہے اوپر اپنے گارڈن کچھن گارڈن ہے مطلب کہ یہ پوٹس میں وہ لگا دیتے ہیں پوٹس میں کافی سارا پودینہ بھی لگایا ہے اور اس میں یہ اس کے سیڈز بھی پھینگ دیتی ہیں کورینڈر کے سوکے دھنیا کے تو اس سے یہ کافی سارا پسلی دفا اگاوا تھا لسن بھی اگاوا تھا تلری جو پھینگ پھینگ مہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ بہتیزی تھی اور سسٹر بھی بہتیزی تھے۔ والد صاحب نے اور ہم سا بھی بھائی جنیت بھی سارے بزی بیزی تھے۔ چاند رات کا دین تھا۔ ہر کوئی بیشدی ہوتے ہیں اس دن تو کافی سارے جو کام رہ گئے تھے، وہ سارے کر رہے تھے۔ دیکھے، دیکھے، سکا دنیا ہم نے سارا فیس یہ جو ڈبی ہے یہ اس کے اوپر پٹکی جاتی ہے اور اس طرح سے بند کی جاتی ہے نا جی جی یہ بھی ہمارا گرینڈر ہے بس سوکے دھنیا کو دردرا سا پیسے گھر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی پسکیا یہ ہم نے سوکہ دھنیا پسکے رکھ لیا جو ریک والی سپائسز کٹ ہے اس کے لیے یہ پسکے ہے تو اس میں یہ سکون لگا کے اس طرح سے ہی رکھیں یہ ہو گیا ہمارا ہوم میٹ سوکہ دھنیا پساوا تیجا ہے نا اب جو سپائسز کٹ کا ہے وہ رہ گیا ہے تو سپائسز کٹ کے لیے بھی میں پسکے تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے سپائسز کٹ میں کہ فوراں ایک آٹھ میں پکٹی اور جو مسالے ڈال لیے ہوئے ڈال لیے تو یہ دوسرا جو پہ گئے یہ میں پھو رہا ہوں پیکٹ پھو رہا ہوں اور جیسے میں نے کالی میں اس کا بتایا ہے بلکہ ہر مسالہ ہی زیادہ پیس کرنا رکھیں اگر زیادہ پیس کر رکھیں گے تو وہ پھر اس کا ذائقہ کچھ گو ختم ہو جاتی ہے جیسے کالی میں سوکہ دھنیا سفید زیرہ گرم سالہ ایسرہ کی چیزیں تازی تازی پیس کر یوز کریں تو پھر اس کا کھانوں میں مزہ ہی دوبالہ ہو جائے گا دوبالہ ہو جائے گا جی تھوڑا کم کروں جی جی بولو میں کہیں تھوڑا کم کر لیتے ہیں وہ بند نہیں ہو رہی یہ بڑا اچھا مسالہ یہ بھی والدہ صاحبہ نے یہ رینڈر پیدا تھا یہ بھی بہت اچھا لیتے ہیں لیکن جیسے وہ کمarnish üst میں نہیں کرتے ہوتے ہیں ایڈ ہوتا ہے گرینڈر کا 1 2 3 بس ہو گیا جی جی وہ آتا تھا نا پہلے پہلے جی جی تو یہ وہ یہ سا ہو گیا 1 2 3 اور ہمارا سوکہ دنیا پیس کیا یہ اب اس پائسی کٹ میں چلا گیا باقی یہ اسی برنی میں چلا گیا بس اب میں باقی سوکہ دنیا کو نہیں پیس ہوں گا اس کو میں برنی میں بھر کے رکھ لوں گا یہ جار میں بھر کے رکھ لوں گا تاکہ یہ کسی ٹائم تازہ تازہ یا پھر جب کتم ہو جائے گا سوکہ والا تو پھر ہم پیس لیں گے یا پھر پکوڑوں اگر ہمیں ڈالنے کے لیے تھوڑا موڈ اصابت بھی جالا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیسی والا ہے کس طرح چھوٹا چھوٹا سوکہ دنیا ہم میں بھر چھوٹا سوکہ کریں گے ہم ماشر کریں گے ہم آ جاکے کون سے مسائلے کی طرح سپیس زیرے کی طرح یہ بھی ہم گھر میں پیس کے رکھتے ہیں بازار کا پاورڈر جو ہوتا ہے نا اس میں کوئی ذائقہ فضول نہیں ہے اور اس کا تھوڑا ثابت بھی رکھیں گے کیونکہ ثابت بھی جی جی یہ دردرہ سب بلکل پیسیں گے موٹا موٹا پیسیں گے بہت زیادہ باریک اس کو بھی یہ ذرا بیٹا پلوز بھی لیا کروٹا ایسے یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ سپیہ زیرہ ہمارے پاس کالا زیرہ بھی ہے کالا زیرہ خوڑا مہنگا ہوتا ہے اور کالا زیرہ جو ہے بہت کام ریسپیز میں یوز ہوتا ہے زیادہ تر سبیہ زیرہ ہی جو ہے تڑکے میں ہر چیز میں گوشت دیں تو یہ بھی ہاں اپنی سپائسز کٹ میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں میں نے دردرہ سپنی سائز ہے بھی آگے یہ ہے تو چھوٹا پیسر ہی ہے تو چھوٹا پیسر ہی ہے بلکل تازہ پیسر ہے جی یہ ہی ہے جی یہ ہے جو بزار کا ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے ملاوٹ اب میں اس ڈبی کے لیے بھی ریڈی کر لوں گا دیکھوں ڈبی ہے ایسے میں نے موٹی ملد آگیا نہیں ہے جا ہم نے موٹی بھی ڈال دیا ہے موٹی بھی ڈال دیا ہے ٹھیک 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 جی جی بس کھڑا ساوپیس کھڑا ایک یہ ہو گیا سپائس اس کیٹ اور برنی کے لئے ہم نے سبائز زیرا پیس لئے باقی ہم سبائز زیرا ثابت پی رکھیں گے کیونکہ تڑکے اگر ہمیں ثوبائز زیرا ثابت بھی چاہیے تو والا ایڈ والا 1 2 3 تو فرنز کاش کے آپ کو یہ خشبویں سنگا سکتا سپید زیرے کی سوکھ دھنیے کی ساری چیزوں کی بہت پیاری خشبواری ابھی سے ہی یہ دیکھیں یہ ہم نے سپید زیرہ کیس کر رکھتی ہے اور یہ جو باقی سپید زیرہ ہے یہ میں یہاں پہ ایک ڈبی تھی یہ اس میں پہلے دیکھیں سسٹر نے سپائیس ڈالے ہوئے یہ ہمارا سوکھ سپید زیرے کی پہلے ڈبی یہ ہے یہ سپید زیرہ ڈالے ہو چھوٹے میں ڈالے ہو چھوٹی بھرمی چھوٹی بھرمی چھوٹی بھرمی یہ مواد ہے آپ چھوٹی بھرمی چھوٹی بھرمی آپ چھوٹی بھرمی چھوٹی تو یہ میں نے اس میں بھار دیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے سیدھے ٹھیک ہے بھائی اور اب میں آ جاتا ہوں اور کس چیز کی طرف کاری ملچ کی طرف یہ جو ہے نا سپیل زیرا یہ سسٹر نے اس پہ رکھا رہا ہے نا دیکھو بلیک پیپر ہاں اس نے ہے نا سپیل زیرا کالا زیرا بلیک ملچ سیدھے یہ اسی میں بہت کم کسی بھی چیز میں یوز ہوتا ہے تو یہ میں اسی میں بھار کے رکھ دیتا ہوں نا اچھی یہ ہے یہ ہے کالا زیرا شاہ ذیرا جسے کلو تو یہ جو یہ والا ہے اس میں میں گرم مصالہ بھار دوں گا اس میں موٹی ملچوں میں ملچوں آجا گرم مصالہ ڈالتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے نا اس سسٹر اس لیے اس میں گرم مصالہ ڈالتی ہیں علاقے کتی بھرنیاں پڑی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے گرم مصالہ چنہ جاتا ہے جو چیز چاہیہی ہو تو دیکھیں یہ گرم مسالے میں ہمارے پاس کیا کیا ہے تیز پتہ ہے جائفل جووٹری ہے موٹی لائچی ہے لونگ ہے زیرہ ہے اور کالی میرچہ ہے تو یہ اس طرح سے کیا چیز ہے گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ تو یہ جو ہے ہمارا پہلے کا ہے تو اس کو بھی اسی میں ڈال لیتے ہیں جائفل جووٹری وغیرہ کو یہ اس میں یہ ہوتا ہے نا بڑے یہ جو اس میں ڈالا ہوئے ہم نے کیا کہتے سے کنٹینر کہیں کنٹینر یا وغس تو اس میں اس طرح سے چن کے ہمیں ڈال لیتے ہیں اس طرح سے اس طرح برنی میں ڈال لیتے ہیں پھر ہمیں پلیٹ میں ڈالنا پڑتا ہے لونگ ڈونڈنا پڑتا ہے چننا پڑنا پڑتا ہے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے یس یس تو زندگی کو کریں آسان دوسروں کی زندگی کو بھی دے خوشیاں اور آسان کر دیں تو دیکھیں فرینڈ سب کچھ پیس لیے اب آئی باری ملک پیپر کی کاری میرچ کی یہ پڑی ہے دو پیپر پڑی یہ بھی کاری میرچ جو ہے نا میری سسٹر جو ہے گھر میں پیستی ہیں پسائی نہیں ملدواتی کیونکہ اس میں کوئی فلیور زائقہ نہیں ہوتا اور جتنی چاہیے ہوتی ہے نا اس کی گھر میں نکال کے اس طرح سے پیس لیتے ہیں نا یاس جی بھائی اس طرح یہ ہوتا ہے ساپ کے ساپ پیس لو نا تو اس کا فلیور ختم نہیں ہوتا ہے نا جی یہ دیکھیں میں بھی اس کو بھی کالی میرز کو بھی دردرہ پیس لے گا میری والدہ صاحبہ کالی میرز کا سردیوں میں ایسا بناتی ہیں کالی میرز ڈالتی ہیں اور نمک ڈال کے نا تو اس کو پیس لیتی ہیں دردرہ سا پھر وہ ابلی بس ون ٹو تری اور اسے بھی ہم دردرہ سا پھر بھی دیکھیں گے کیا ہم نے اید الازہ کی رات کو چاند رات کو ہم نے کیا مسالے کیس کر رہی ہے نا ایسی ہوگی نا زندگی ریچ کے رکھانے کے تو کنہ تیار کیا نہاری کورما سکھے بنائی ساری چیزیں بنانے میں انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ تو دیکھیں یہ والی کیس تو جی جی بھائی کیوں نہیں why not تو دیکھیں یہ نیکٹس کالیویس بھی ڈال دی ہے اور اس کو بھی اب ہم دردرہ سا پیس لیں گے تو کرتے ہیں one two three بس یہ دیکھو یہ دیکھو ہم نے دردرہ سا پیستے سے یہ دیکھیں دانہ برقرار ہے اس کا کالی میرچ کا دانہ برقرار ہونا چاہی ہے تو اس کو ہم کس میں ڈالیں دیں گے برگی تو بہت کالی ہوئی نہیں اس میں دیکھو ہے جگہ نہیں اس میں بھی چیزیں پڑی ہیں تو دیکھیں فرینڈ یہ بھی ہم نے پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ مارکیٹ والی نا باریک پیس لی تو اس کو کر لیتے تھوڑا سائٹ پہ کیونکہ مارکیٹ والی اوپر ڈالیں گے جو گھر کی پریش پریش پیس لی ہے اسے ہم میٹے ڈال دیں گے دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب دیکھیں کتنا فرق ہے گھر کی پیس لی کالیویس اور بازار کی پیس لی کالیویس میں ہے نا یس یہ بھی ہوگی ہے ہماری اب ہم نیکس پیس چیز کی طرف آئیں گے تو فرینڈ دیکھیں اب اور کچھ مسالوں کی طرف آ جاتے ہیں جیسے کہ ہلڈی پاوڈر ہے اب اس مسالہ کٹ میں کس چیز کی کمی ہے ہلڈی ہلڈی پاوڈر ہلڈی پاوڈر ہلڈی پاوڈر ڈال دیتے ہیں اس میں اس درہ پر کی بلیک پیپر ریڈ چلی اور یہ کیا تھا سکہ دنیا زیرا ہلڈی مرچ نمک یہ بھی چلا گیا مسالہ کٹ میں اب یہ جو یہ مسالہ کٹ میں اس میں بھی ڈالوڈی اس میں ڈالوڈی اس میں بھی ڈالوڈی اس میں بھی ڈالوڈی ہماری بھرپور پڑی ہے تو ابھی ہم نئی ہلڈی کو پھر نہیں کھولیں گے کیونکہ یہ یوز ہو جائے آپ کے اس کا فلیور فکمنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اور کسی سے کبھی ہے ہمارے اس میں دیکھیں فینس کچھ اور بھی چیزیں ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دکھاؤ کو کٹی پہ پہچھے ہیں پہکی ہے 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 یہ ہاں چھوٹ پہوسٹ یہ حلدی ہے اور یہ ہے سینما سٹک پاؤڈر یہ ہے سابت موٹی ملچ بھی ہے تو اس کو کیسو اس کو سابت نہ رکھ دے سابت رکھ دے یہ بڑھیں گے ہاں اسے سابت رکھ بلکہ اس کو کھولتے بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو کھولیں گے تو اس کا پلیور ختم ہو سکتے تو اس کو اسی طرح اسی طرح اس کو اس طرح رکھیں گے اور یہ سابت زلائٹی ہی ہم ایسے سابت رکھیں گے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ہمارا اور یہ گوٹی کھول اس کو اس والے جار میں یا اس والے جار میں ڈاڑ دے آج یہ گرنس ہے اس نے آئی بہت پیاری ماشاءاللہ سے بہت پیاری ماشاءاللہ سے ہمارا یہ اس کے دو پیاری ماشاءاللہ یہ اس کے دو پیاری ماشاءاللہ اس کے لابا اس کے لابا یہوالی میٹس اب ہم نہیں کھولیں گے وہ یوس ہوری ہے یہوالی جس میں ڈکان ہے وائٹ کو لیتا ہے اس کو پہلے ہی use کریں گے اس کو بعد میں کھولیں گے کیونکہ پھر اس سے فلیور ختم ہو جائے اور یہ ہے بزار والا گرم مسالہ دو پیکٹ سسٹر میں ڈال لیے تھے جی دو ڈال دیں ایک ہی رہے اس لئے بزار کا گرم مسالہ جو ہے گھر میں نہیں پیستے بزار کا نیشنل کا اچھی کوارٹی کا لے لیتے جو سب سے مہنگا ہے اس نے تو اس کی برمی یہ والی ہے اس میں ڈال دیں ٹھیک ڈال ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ہمارا یہ ہو گیا ہمارا گرمسالہ اور اس کے علاوہ بہت سی چیز ہے ڈال 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 بہت اچھا ہی ہے یہ دکھے ہیں یہ ہو گیا آمچوں کو بھولا آمچوں یہ ہے یہ بہت ٹوڑا سونا یہ بہت کھا دو یہ دکھاؤ خالی لیبر دیکھیں کتے سارے خالی لیبر لوگ ہیں ان کو دست بین میں ڈال کی آتا ہوں اس کو دست بین کر دیں بس ہمیں جتنا مسالہ چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی ہم کو دھتے ہیں باقی اسی طرح یہ دیکھیں جیسے ہلدی ہے یہ پیکٹ میں رہ کی یہ میٹی دان ہے اور یہ جو ہے اسی طرح یہ یوں رہی کر ہی ہے چھے اور یہ ریڈ ریڈ بھی ہم کھولیں گے نہیں جب چاہیے ہوگی تو یہ اس کھنے گا اور نمک بھی بات میں جب یہ اس کھنے گا یہ دیس مکتا ہے اور یہ سوئی ہیں سوئیہ بہت ساری آئی ہیں انشاءاللہ تو دیکھیں پرینٹ یہ جو گوش گلانے کا پاوڈر ہے ویسے میں میٹ ٹین ڈرائزر بھی لائے ہوں جو کہ نیشنل کا پیکٹ ملتا ہے پر یہ کچھری پاوڈر اچھا رہتا ہے جس سے ٹکا بوٹی وغیرہ بنائی جاتی ہے سیک کوہ بنائیں یا پھر گوش گلانے کے لیے ڈالیں تو یہ فوراں گوش گلا دیتا ہے یہ سوکا پپیتا ہوتا ہے سوکا پپیتے کا چھلکا ہوتا ہے تو یہ کچھری پاوڈر ہے ٹھیک ہے یہ ہے میٹ ٹین ڈرائزر ایک قسم کا ٹھیک ہے یہ بھی میں تھوڑا سا اس لیے لائے ہوں کیونکہ last time بہت زیادہ لے آئے تھے تو یہ خراب ہو گیا تھا تو فرینڈز دیکھیں یہ آج کل ہم نے گھر میں ہی سوکی ادرک جو ہے سکال ہی تھی کچھ ادرک زیادہ آگی تھی تو سوک کی تھی ادرک یہ دکھاؤ اس طرح سے جس کو بہت زور لگاتی ہے یہ پیسنے میں پر میں اور سسٹر اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پیس دیتے ہیں ہم نے پیس ہی بھی تھی وہ پڑھی ہے وہ پیس کر اس والی کرنی میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پڑھی ہے جو کہ ہم نے اس دفعہ بہت خوب یوز کی ہے یہ پوری بھرنی بھری بھی تھی کعوے میں بھی ڈالتے ہیں کعوے میں بھی اور کھانوں میں بھی ڈالتے ہیں ویسے تو ادرک تازی بھی بہت آئی ہے یہ تھوڑی سی ٹائم لیتی ہے تو یہ دیکھیں یہ دکھاؤں میتھی دانا ہے یہ پہلے بھی بھرنی میں پڑا ہوئے یہ جب کڑی بغیرہ بناو نا ویسے سردیوں میں جب ہم مچھلی بناتے ہیں تو اس میں یہ بہت ہی مزیدار سا ویسے کڑی بھی بناو تو اس میں مگار میں ڈالو تو بہت مزیدار میتھی دانا یس دول بھی گئے ڈیسی بھی یہ گیا میتھی دانا میتھی دانا برنی میں یا جال ڈیس ڈیس چپلی کباب میں ڈالا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ سب جانتے ہیں کہ اس کا بنت ہے مونوو بھرکی کبی جو ڈیس 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 ہمارے پاس کون کون سے مسائل ہے یہ سابت ہے اور یہ میرے پاس چاٹ مسالہ ہے یہ چاٹ مسالہ اس میں ڈال دیں گے یہ پیکٹ والا چاٹ مسالہ ہے نیشنل کا جو کہ ہم فش فرائی کرتے ہیں چکن روز وغیرہ کوئی بھی چیز فرائی کرتے ہیں چپس بھی فرائی کرتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں چاٹ وغیرہ بانتے ہیں تو فرینڈ دیکھیں یہ تھی میں نے کہا آپ سے مسالے بھی شیئر کروں جو کہ بکرا ہی میں ہمارے گھر میں آتے ہیں تو یہ ہے سارے میسالیں یہ نا یہ سبز الائٹی اور دارچینی کو ہم نے ساوت رکھا ہے یہ سپیہ زیرہ ساوت والا بھی اسا والا بھی یہ والا پیکٹ ہم نے بھی کھولا کیونکہ بہت ہو گیا تھا یہ بھی ہے ریڈ مرچے دو جگہیں اور اس میں ہے شاہ زیرہ شاہ زیرہ بہت کم کھانوں میں یوز ہوتا ہی ہے اور یہ ہے اسے ہم نے پھیلی میں رکھا ہوا ہے تاکہ اس کی خشبوں بغیرہ اڑے نہ یہ یہ تو تو یہ ہماری ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ایک اور خرداری بھی میں آپ کی آپ کو آج دکھاتا ہوں ایسے تو آج والی صاحب گروسی میں کافی چیزیں جس پہ ککنگوئی آیا ہے یہ والی صوہیہ کافی سارے پیکٹ آئے ہیں جس کا بنی کا مزیدار شیر خورمہ اس کے علاوہ والی صاحب لائے ٹمیٹوز لائے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس کے علاوہ آیا ہے کپڑے دھونے والے سابون آیا ہے اور اس کے علاوہ سرف آیا ہے اور ہارپک آیا ہے ہارپک بھی لائے والی صاحب اس کے علاوہ دھون دھون 5kg اس کے علاوہ دھون بھرت campo مل جس سیٹ ہے پورا ایک جگ اور چھے اس کے ساتھ گلاس ہے نا یہ بہلی گلاس ہے اس کے ساتھ یہ بہلی بلا سے چھے گلاس اس کے ساتھ ہیں اور بہل خوبصورت ہے ہے گلاس اور یہ پرانا ڈزائن ہے کلاسک ڈزائن ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ بہلی جگ ہے کافی اچھا جگ ہے سٹیل کا جگ یہ ہوتا ہے نا ٹوٹتا وغیرہ نہیں ہے پلاسٹک اور اس کے علاوہ یہ نمک ہے اور بھی کافی ساری چیزیں دیکھیں فرینڈ یہ ٹمیٹوز لائیں آج چاند رات کو والی صاحب ایسے کل پرسو لائے تھے نا جی لائے تھے بہت سارے ٹماتر پر بہت زیادہ کھانوں میں یوز ہوتے ہیں اور سسٹر بناتی ہیں صبح ناشتے میں انڈا ٹماتر یہ دیکھیں کتنے اچھے ٹماتر ملے ہیں یہ میں فریج میں رکھ کے آتا ہوں یہ ہے روحفظہ اور دیکھیں روحفظہ آج کل ہمارے گھر میں بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے روحفظہ اور جامیشیری تو یہ روحفظہ کافی ساری آئی ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹا پیکٹ پری ہے نا یہ ہے اور اس کے علاوہ یہ اللہ پہکٹ ہمارے گھر میں بہت زیادہ گھر میں آجتے ہیں، اور وہ کیوں اس کے لینے کل ہمارے گھیل ٹماتر beefブ did ہمارے گھر کوشیری ڈیرا میں۔ مارکی 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 موسیقی